پوری کرو ہماری مطالبات پوری کرو ہماری مانگیں پوری کرو ہماری مانگیں پوری کرو ہماری مانگیں پوری کرو ہمارے گھرمات رکسان کرو نمسکار درشکو جکے کرائی واش میں آپ کا ایک بار پھر سے اس وقت ہے ہم اس وقت کھڑے ہیں درپڑی جو ہے جو بلکل بارڈر کے نزدی کاؤں پائے جاتا ہے یہاں پہ ایک روڑ کا کام جو ہے تھکے دار نے شروع کیا تھا لوگوں کو کافی امید تھی کہ یہ روڑ ہماری بڑے اچھے طرقے سے بنے گی لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں کافی لوگ پریشان ہیں کیونکہ تھکدار نے اس روڑ کی کافی خستات کی یا پائپیں لوگوں کے اخواد دیئے اس میں پورا گاؤں پریشان ہیں تو یہاں کے جو سرپینچ ہیں میرے ساتھ خاری صاحب جوڑ چکے ہیں میں ان سے جاننا چاہوں گا کہ ان کو کیا پریشان ہے جی سر آپ کا نام سر میرا نام چوزری محمد سلیم خاری سرپینچ الکار ڈاکڑی بن پر آل سرپینچ ایسوسیشن پریزیڈنٹ جی بتائیے اتنی دیر کے بعد روڑ کا کام لگا تھا تو اس میں ٹھیکدار نے کافی الجنے ڈالی ہے اس کے حوالے سے آپ کیا بتائیں سر صاحب سے پہلے تو میں موجودہ حکومت کا شکر گزار ہوں اور یہاں کے ایڈمیسریشن کا شکر گاہ اور فاسکر ڈیشی صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارے مطالبے پہ یہاں درینہ مامل سے مانگ سے یہ روڑ دی لیکن جب یہ ٹھیکدار نے کہا جب اس کا ریبن کٹایا اس کو دکھایا گیا تھا کہ یہاں سے جو سروے ہیں یہاں یہاں ہمیں دیکھتے آ رہی یہاں سے آپ نے ایسے ایسے کام کرنا ہے اس سمیں کہ جو ہی ٹھیکدار نے سٹارڈ کیا مجھے نہیں بچا کہ بیچ کا سیل کیا ہے آپس میں لاغت بازی ہوتی ہیں دونوں کی تو جو میرے غریب لوگ ہیں ان کے مکان پہ انہوں نے جا کے میں آپ کو میڈیا کی وسائلت سے آپ کو کیمرے کی نظر کرتا ہوں مکانوں کے اوپر انہوں نے ملوہ ڈالا میری پائپیں یہاں کھیڑ کے یہاں اس روڑ کو تین سال میں مکمل کرنا تین سال تکر یہ پائپیں یہاں پڑی رہیں میرے لوگ پانی کہاں سے پییں گے اس لیے میری گزارے سے ٹھیکدار سے کمنٹمنٹ ہوا تھا اس نے کہاں روڑ کی پائپ آپ کو دیں گے یا تو پہلے دستور یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک لیٹر لکھنا تھا آرن پی نے پی اچی کو پی اچی وہ اپنی پائپیں کھیڑتی اس کے بعد اسٹی میٹ بنتا تو وہ پی اچی کھاتے میں جاتا جہاں اس کو نمی پائپیں ٹنڈر کال کر کے مل جاتی وہ بھی نہیں کیا اننساسری پیپ نے اکھیڑ کے میرے لوگوں کو خصہ حالت کیا عرصہ دو ماہ ہو چکے ہیں پائپیں یہ آپ کے سامنے ہیں تو میری گزارش ہے اگر ٹھیکدار نے کمنٹمنٹ کیا وہ روڑ کی پائپیں دیں اور پانی لوگوں کا سٹور کریں اس کے بعد جہاں کٹنگ ہے جہاں کسی ناجائز آدمی کو تنگ کیا جاتا وہاں نہ کریں کسی کے مکان کے اوپر ملوان نہ ڈالا جائے آپ ٹھپر ساتھ میں رکھیں اور ٹھپر پر سنلوڈ کر کے جہاں ازار ایریا ہے یہاں جہاں آپ کی روڈ نیچے ہیں وہاں ملوان رکھیں تاکہ لوگوں کا نقصہ میں آپ کا کام بھی پورا ہو میں اسی میڈیا کی وسائلہ سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں لوگوں کو ناجائی طور پر ٹھیکدار تنگ کر رہا ہے لہٰذا میری ایڈمیسٹریشن سے یہاں کل کوئی مڈر ہو جائے کوئی پتھر سے کسی آدمی کی موت ہو جائے تو وہ ذاتی طور ایڈمیسٹریشن دنبار ہوگی یا یہاں کا وہ لوکل ٹھیکدار مکرہ ہوگا جو جس نے میرے لوگوں سے کھلوار کیا ہے میں اسی بے شکریہ رہا کردو خدا ابھی آپ نے دیکھا یہاں کے سرپینچ جو ہے خارجیت سہبان نے پوری بستار سے یہ سب بتایا تو ان کی ایک جنرل ڈمانڈ ہے کہ جو یہ ٹھیکدار کام کر رہا ہے وہ پی اچھی کی پائپیں وغیرہ سبھی ساتھ ساتھ لگائے تاکہ لوگوں کو پانی کی پریشانی نہ ہو اور جو اس کام میں جو ہے گلت کر رہا ہے چاہے وہ اپریٹر ہے چاہے وہ ٹھیکدار ہے اس کے خلاف انہوں نے سکت سے سکت کروائی کی مانگ کی ہے جکے کرائیواج کی ٹیم سے یہ اور سے راجیشت جولیا کی یہ رپورٹ ہے